معصوم سورج وزیرالہ بزدار، کرپشن، اکربہ پروری اور میرٹ کا قتل پنجاب جیسے بھڑے صوبے میں ایک ایسے وزیرالہ کو لایا گیا ہے جو اس صوبے کو چلانے کے حوالے سے کوئی تجربہ نہیں رکھتے مخالفین کی طرف سے یہ سوال اٹھایا جاتے کہ کیوں ایک میسفٹ شخص کو اتنی اہم ذمہ داری لی گئی تو تحریک انصاف کے ترجمانوں کی فوج ایک کی مالا جبتی ہے کہ کتنا معصوم ہیں بزدار، کتنا ہی سادہ ہیں کرپشن سے پاک ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ معصوم سورج وزیرالہ کی معصومیت آیاں ہو رہی ہے تفصیلات کے مطابق وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار نے میرٹ اور قانون کی دھچیاں بکیڑتے ہوئے اپنے پھوپا محمد امیر تمیور کو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد تین سال کی مدد کے لیے تین لاکھ روپے مہانہ تنخواہ پر دوبارہ سرکاری ملازمت پر بھرتی کر لیا ہے رشتہ نوازے کی اس رسم بد پر جہاں سب سے زیادہ طریقے انصاف ناک بھون جھڑاتی تھی انہوں نے کمال کیا کہ صرف رشتہ دار کو نوازہ ہی نہیں بلکہ اس کی خاطر میرٹ کا قتل بھی کیا اور قانون کو بھی موم کی ناک بنایا اس تقرری بارے پنجاب حکومت کی نو صفحاتی فائل دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح صوبے میں نئی تقرریوں پر لگی پابندیوں کو نرم کیا جا رہا ہے اور خانہ ساس ایک عہدہ بھی پھوپا جی کے لیے تخلیق کیا گیا واضح رہے کہ عثمان بزدار کے پھوپا محمد امیر تمیور گریٹ 18 میں دو ماہ قبل پولیس سرویس سے ریٹائر ہوئے تھے 25 مارچ کو حکومت پنجاب کی جانب سے جارت کردہ نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا کہ امیر تمور کو ڈائریکٹر سپیشل بران جنوبی پنجاب مقرر کیا گیا ہے اور انہیں یکمش ادائیگی کی بنیاد پر تین سال کے کانٹریکٹ پر مقرر کیا گیا ہے تنوہا کی مت میں انہیں تین لاکھ روپے دیے جائیں گے یاد رہے کہ پھوپا جان کی یہ تنوہا اس تنوہا سے دو گناہ سے بھی زیادہ ہے جو وہ ریٹائرمنٹ سے قبل وصول کر رہے تھے دستاویزات سے معلوم ہوتا ہے کہ آئی جی پولیس انام غنی نے سولہ اکتوبر دوہزار بیس کو ایک سمری وزیرالہ پنجاب کو بھیجی اور درخواست کی کہ جنوبی پنجاب میں ڈائریکٹر سپیشل برانچ کا عہدہ تخلیق کیا جائے اور کانٹریکٹ کی بنیادوں پر نئی بھرتی کے معاملے میں آئیت کردہ پابندی میں نرمی کی جائے آئی جی پولیس نے جنوبی پنجاب سپیشل برانچ صوبے میں انٹیلیجنس معلومات جمع کرنے کا بہترین ادارہ ہے یہ ادارہ صوبائی حکومت کی آنکھ اور کانوں کا کردار ادا کرتا ہے انتظامی لحاظ سے یہ ادارہ ہر اہم کردار ادا کرتا ہے جس میں فوجداری نظام انصاف کا نظام بھی شامل ہیں تاہم یہ بھی یاد رہے کہ پچھلے ماہ عثمان بزدار نے جنوبی پنجاب سپیشلیٹ کو غیر فعال کرتے ہوئے وہاں تائینات بارہ صوبائی سپیشلیٹ واپس گلالیے تھے لیکن اب جنوبی پنجاب سپیشلیٹ کی آرمے پھوپا جی کو ارجس کر لیا گیا ہے عثمان بزدار کے اس مہمان پھوپا جی پر ماضی قریب میں خود وزیر اللہ عثمان بزدار کے چھوٹے بھائی ایوب بزدار نے سنگین کرپشن، رشوت خوری، قبضہ مافیا جسے انصامات لگائے تھے گزشتہ برس اٹھارہ مائی کو وزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار کے سگے بھائی سردار ایوب بزدار نے ملتان پریس کلپ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے پھوپا امیر تیمور بزدار جو اس وقت ڈی پی و ساہیوال تائینات ہیں اپنی کرپشن کی وجہ سے ہمارے خاندان کی بدنامی کا باعث بنے ہوئے ہیں ایوب بزدار نے الزام لگایا تھا تیمور بزدار نے اپنے عہدے کا استعمال کرتے ہوئے کرپشن کا ایک بازار گرم کر رکھا ہے اور پولیس کے ذریعے خانے وال میں ہماری زمینوں پر قبضہ کر دیا ہے بزدار کے چھوٹے بھائی ایوب کا کہنا تھا کہ اس شخص کی وجہ سے ہمیں آئے روز عدالت میں پیشگیاں بھگتنا پڑ رہی ہیں ایوب بزدار کا کہنا تھا کہ اب جب بھی میرا بھائی سردار عثمان وزیر اللہ پنجاب ہے تو تیمور بزدار نے پینترا بدل لیا ہے اور یہ تاثر دے رہا ہے کہ آئی جی پنجاب سمیت دیگر افسران کی پوسٹنگ اور توبادلے اس کے مشورے سے ہوتے ہیں ایوب نے پریس کانفرنس کے دوران دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اپنے بھائی وزیر اللہ عثمان بزدار کو کئی مرتبہ تیمور بزدار کی کرپشن عہدے کے ناجائز استعمال اور منفع سرگرمیوں سے آگاہ کیا ہے لیکن انہوں نے صبر کا مشورہ دیا اور کہا کہ شاید ہمارا پھپا کبھی سودر جائے یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ معصوم صورت سادہ لو وزیر اللہ صاحب پر رشوت لے کر شراب کا لائسنس دینے کا الزام بھی ہے جس پر نیاب نے ایک ریفرنس بھی بنایا تھا لیکن اسے وزیر آزم کی امہ پر دبا لیا گیا اور کیس داخل دفتر کر دیا گیا عثمان بزدار نے مبینہ طور پر رشوت لے کر ایک مقامی ہوتل کو شراب کا لائسنس ساری کرنے کے جو اقامات دیئے تھے ان کے پیچھے بھی امیر تیمور کا ہاتھ تھا موسیقی